دوستو ہماری اس خوبصورت دنیا میں مختلف لوگ آباد ہیں جو مختلف سوچ کے مالک ہیں ان میں سے کچھ لوگ اچھی سوچ رکھتے ہیں تو کچھ لوگ بری سوچ رکھتے ہیں اور یہی بری سوچ رکھنے والے لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے ہیں چاہے اس میں پورے ملک یا پھر پوری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑے دوستو انہی ظالم لوگوں کی صفت کا ایک شخص آج سے تقریباً ایک صدی پہلے اس دنیا میں آیا تھا جسے دنیا ایڈ آف ہٹلر کے نام سے یاد کرتی ہے ورلڈ وار ٹو کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا ہٹلر کا مقصد پوری دنیا کو فتح کرنا تھا جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا مگر حقیقت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا اور ہٹلر کو مو کی شکست کھانا پڑی اور آخر کار ایک عرصہ دراز کے بعد ورلڈ وار ٹو اپنے اختتام کو پہنچی مگر ورلڈ وار ٹو ختم ہونے کے ساتھ ہی کافی رازوں نے جنم لیا جس کو کافی لوگوں نے سلجانے کی کوششیں کی مگر اب بھی وہ ایک میسٹری ہیں دوستو یہ راز کون سے تھے اور کیوں اس کی وجہ سے اب بھی کچھ لوگ پریشان ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیرات جلیل اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کیجے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن وقت پر ملتی رہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سات عجوبے نہیں تھے بلکہ آٹھ عجوبے تھے جی ہاں لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد آٹھویں عجوبہ غائب ہو گیا لیکن یہ آٹھویں عجوبہ تھا کونسا اور یہ کہاں گیا تو دوستو اس آٹھویں عجوبے کا نام ایمبر روم تھا جو کہ رشیہ کے سینٹ پیٹر برج شہر کے کیترین پیلس میں موجود تھا دوستو یہ کمرہ موجود تو رشیہ میں تھا مگر اس کی ایجاد جرمنی میں ہوئی تھی اور اس طرح اس کمرے نے اپنے شروعاتی دن برلن میں گزارے دوستو اس کمرے کو امبر سے بنایا گیا تھا جبکہ اس کی نکاشی کے لیے سونے کا استعمال کیا گیا تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امبر درختوں سے نکلنے والا ایک فلویڈ ہے جو ہزاروں سال جمنے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی چیز بنائی جا سکے اس کمرے میں بھی اسی پیور امبر کا استعمال کیا گیا تھا بارحال جب ورلڈ وار ٹو میں ہیٹلر کی فوجیں رشیہ میں داخل ہوئیں تو ان کو یہ آرڈر بھی ملا تھا کہ اس کمرے کو کسی بھی حال میں جرمنی پہنچانا ہے لہٰذا رشیہ پہنچتے ہی نازی پارٹی کے لوگوں نے اس کمرے کی تلاش شروع کر دی اور چھتیس گھنٹوں میں ہی اس کمرے کو ڈھونڈ نکالا جس کے بعد چودہ اکتوبر انیس سو اکتالیس میں جرمن فوجیں اس کمرے کو کونکس لے گئیں جو کہ اس وقت جرمن کا حصہ تھا مگر اب وہ رشیہ میں شامل ہے انیس سو پینٹالیس میں جب رشیہ فوجوں نے جرمن پر حملہ کیا تو ہٹلر کو اپنی ہار صاف طور پر دکھائی دینے لگی تھی لہٰذا اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ رشیہ سے لوٹا ہوا سارے کا سارا مال چھپا دیا جائے جس میں ایمبر روم بھی شامل تھا مگر رشیہ کی بمباری کی وجہ سے وہ کمرہ بھی تباہ ہو چکا تھا دوستو اس کمرے میں بیش قیمتی چیزیں موجود تھی جس میں نایاب پینٹنگز سونا اور دوسرے قیمتی پتھر اور انٹیکز وغیرہ شامل تھے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کمرے کو ورلڈ وارڈو کے دوران پانی میں ڈبو دیا گیا تھا جس کے بعد اس کمرے کو کافی بار تلاش بھی کیا گیا لیکن اس کی گمنامی اب بھی ایک سوال ہے دوستو جب جرمنی کو اپنی ہار صاف طور پر دکھائی دینے لگی تو انہوں نے جنگ کے دوران لوٹا ہوا سارے کا سارا مال ایک ٹرین میں لادا اور اس ٹرین کو ہول پہاڑی سلسلہ جو کہ پولینڈ میں واقعہ ہے کی جانب روانہ کر دیا مگر دوستو جوں ہی یہ ٹرین اس پہاڑی سلسلے کی ٹرنلز میں داخل ہوئی تو وہ دوسری جانب سے کبھی نہیں نکلی دوستو اس سوال نے ریسرچرز کو پریشان کر رکھا ہے کہ آخر یہ ٹرین کہاں غائب ہو گئی کیا اسے زمین کھا گئی یا پھر آسمان کچھ لوگوں کی یہ تھیوریز تھی کہ نازیز نے اس ٹیم سیکرٹ ٹرنلز بنائی تھی اور اس ٹرین کو اس ٹرنل کے اندر سے ہی دوسری ٹرنل میں بھیجا گیا تھا مگر دوستو اب بھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس ٹرین کو اسی وجہ سے دی گھوز ٹرین کہنا بھی بجا ہوگا کیونکہ وہ ریل اس ٹرنل کے دوسرے سیرے سے کبھی باہر نہیں نکلی دوستو آپ نے یو ایف او کا نام سنا ہوگا اور آپ نے اسے فکشن موویز میں بھی دیکھا ہوگا جس کا مطلب ہے ان آئیڈنٹیفائنگ فلائنگ اوبجیکٹس دوستو یہ اسطلعہ 1953 میں یو ایس اے نے سرکاری طور پر استعمال کی تھی لیکن اس سے پہلے پائلٹس یو ایف او کی جگہ فو فائٹرز کی اسطلعہ استعمال کرتے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ ورلڈ وار ٹو میں لوگوں نے آسمان پر پرسرار چیزوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا دوستو فو فائٹرز کا نام اصل میں ایک کامک نوول سموکی سٹور سے لیا گیا تھا کچھ لوگوں کے مطابق یہ پرسرار اڑنے والی چیزیں شاید ایکسس فورسز جس میں جرمنی اٹلی اور جاپان شامل تھے کے خاص پرسرار بنائے ہوئے ہدیار تھے لیکن بعد میں ایک سائنسی کمیٹی جس کا نام رابیٹسن پینل تھا کی تحقیق سے یہ پتا چلا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا بلکہ ایک قدرتی رجحان تھا جسے ایسٹی ایلمنز فائر کہا جاتا ہے جو کہ ایک موسمی رجحان ہے جس کے دوران اب وہ ہوا میں چارج پارٹیکلز کی وجہ سے پلازما پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آسمان پر عجیب سے رنگ والی روشنی دکھائی دیتی ہے دوستو اسی پرسرار روشنی کو اس وقت لوگوں نے مخالفین کی سازش سمجھ کر مختلف تھیوریز دینا شروع کر دی تھی دوستو ورلڈ وار ٹو کے دوران گوست پلین کی کہانیاں کافی مشہور تھی جس میں سے سب سے حیران کن اور خطرناک پرل ہاربر گوست پلین کی کہانی تھی لیکن اصل میں یہ کوئی کہانی نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی یہ آٹھ دسمبر انیس سو بیالیس کی بات ہے یعنی پرل ہاول اٹیک کے غالباً ایک سال بعد رادار میں کوئی نامعلوم جہاز ڈیٹیکٹ ہوا جب جہازوں کو تحقیق کے لیے اس جہاز کی جانب بھیجا گیا تو وہ کٹس پی فوٹی وارک شوک جہاز تھا جسے ایک وقت میں یو ایس پرل ہاول کے ڈیفنس کے لیے استعمال کرتا تھا اور اب ان جہازوں کی مینوفیکچرنگ مکمل طور پر بند ہو چکی تھی دوستو جب وہ جہاز قریب پہنچا تو پائلٹس نے دیکھا کہ وہ جہاز مکمل طور سے گولیوں سے چھلنی تھا اور اس میں خون سے لطبت ایک پائلٹ نظر آ رہا تھا جو کہ کوکپٹ یعنی جہاز میں موجود پائلٹ والے کمرے میں گرا پڑا تھا اور وہ پائلٹ زخمی حالت میں ان کی جانب ہاتھ لہرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اچانک پلین کریش ہو گیا جب بعد میں اس جہاز کا ملبہ ملا تو اس میں کسی آدمی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نشانی تھی لیکن ایک ڈائری ملی جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جہاز میڈونا جزیرے سے اڑا تھا جو کہ تیرہ سو میل کے فاصلے پر واقع تھا دوستو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جب ان جہازوں کی مینوفیکچرنگ مکمل طور پر بند ہو چکی تھی تو یہ جہاز وہاں پہ کیا کر رہا تھا اور اس پائلٹ کا مقصد کیا تھا اور وہ پائلٹ اچانک کہاں غائب ہو گیا یہ حادثہ اب بھی یو ایس کے لئے ایک بہت بڑا سوال ہے دوستو ہٹلر کی پارٹی نازی اپنی تقریروں میں ایسے ہتیاروں کا ذکر کرتی تھی جسے وہ میریکل ویبنز کہتے تھے یہ سب کسب تھیوریٹیکل یعنی خیالی ہتیار تھے جس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں کو لا شعوری طور پر اثر انداز کرنا تھا اور دشمنوں کے دلوں میں بھی خوف پیدا کرنا تھا اسی طرح کا ایک تھیوریٹیکل ہتیار ڈائے کلاک بھی تھا جو کہ گھنٹی یعنی بیل کی شکل کا تھا اور بارہ فٹ لمبا تھا جس میں دو گھومنے والے سیلنڈر لگے تھے جو کہ زیریم 525 سے بھرے ہوئے تھے دوستو جب اس ہتیار کو چلایا جاتا تھا تو یہ لوگوں کے خون کو جمع دیتا اور پودوں کو ڈیکومپوس کرتا تھا لیکن بعد میں جب سائنسدانوں نے ان ہتیاروں پر ریسرچ کرنا شروع کی تو ان کو پتا چلا کہ اصل میں ایسا کوئی ہتیار موجود ہی نہیں تھا بلکہ محض یہ ایک تھیوریٹیکل ویپن تھا جس کا ذکر دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا تھا لیکن اس وقت یہ ہتیار ایک بہت بڑا سوال تھا اور دشمن اس سے کافی پریشان تھے ایرون روملز جرمنی کا ایک عالی افسر تھا جب 1940 میں جرمنی کو ہار کا خطرہ لاحق ہوا تو اس نے جرمنی کا سارا خزانہ پانی کے اندر ایک قبر بنوا کر دفن کر دیا اور اس کے علاوہ اس پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے یہ خزانہ بارود سے بھرے بیگوں میں ڈال کر تباہ کر دیا یہ ایک نایاب اور بیش قیمتی خزانہ تھا جس میں بیش قیمتی سونا قیمتی آرٹس سٹونز نایاب پتھر اور چاندی وغیرہ موجود تھے اور اس کی مالیت تقریباً 20 سے 30 ارب روپے کی تھی بارحال اس خزانے کو بعد میں کافی ڈھونڈا گیا لیکن کسی کو اس کا نام و نشان تک نہیں ملا جبکہ بعض لوگوں کے مطابق یہ خزانہ کوریکا کوسٹر کی غاروں میں موجود ہو سکتا ہے لیکن دوستو اس کو کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی یہ خزانہ ایک میسٹری ہے ورلڈ وارڈ ٹو میں پکڑے جانے والے قیدیوں پر ریسرچ کرنے کے لیے اور انہیں عذیتناک امواد دینے کے لیے خاص جگہ بنائی گئی تھی جنہیں کانسنٹریشن کیمپس کہا جاتا تھا انہی کانسنٹریشن کیمپس میں سب سے خطرناک اور خوفناک کیمپ آشویس تھا جہاں پر لوگوں کو سب سے زیادہ عذیتناک طریقوں سے امواد دی جاتی تھی دوستو دو ہزار نو میں جب آشویس کانسنٹریشن کیمپ میں کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک لسٹ ملی جس پر ستارہ برطانوی فوجیوں کے نام موجود تھے دوستو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ ستارہ برطانوی فوجی وہاں پر کیا کر رہے تھے کیا یہ قیدی بن گئے تھے یا پھر انہوں نے ایسے میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور برطانیہ کے غدار بن گئے تھے دوستو یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے برطانیہ آج بھی کافی پریشان ہے تو دوستو یہ تھی ورلڈ وار ٹو کی کچھ میسٹریز آپ کو ان میں سے کونسی میسٹریز سب سے عجیب لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ